اللہ تعالیٰ نے کلام مقدس کی ان آیات مبالکہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ جب آپ قرآن پڑھنے کا ارادہ کریں یہ نہیں کہ اذا قرآت القرآن فست عید باللہ فاتح تعقیب کے لئے ہوتی ہے یہ جب قرآن پڑھ لیں بعد بھی عوض اللہ پڑھیں یہ معنی نہیں ہے جیسے اذا کم تم الیس صلاح تفق سلو جو وکم یہ معنی نہیں کہ جب نواز پڑھ لیں بعد بھی وضع کریں معنی ہوتا ہے اذا عردت قرآت القرآن پاک پڑھنا چاہو تو پہلے تعافظ کرو اللہ سے وضع پکڑو اور شیطان کے شرح سے پناہنا اب اس پر علماء رحم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بعض علماء نے تو کہا ہے کہ قرآن کی ابتدا میں عوض اللہ کا پڑھنا یہ واجب ہے شاہ نماز میں ہو یا خارج نماز ہو لیکن جمہور یہ کہتے ہیں کہ واجب تو نہیں ہے یہ مستحب ہے کیونکہ کبھی عمر ایجاب کے لئے ہوتا ہے اور کبھی عمر جو ہے وہ استعباد کے لئے ہوتا ہے ویسے عمر اصل جو ہے وہ ویوب کے لئے ہوتا ہے لیکن اگر قرآن دراد کریں تو کبھی کبھی استعباد کے لئے بھی ہوتا ہے جیسے کہ سورة الجمعہ میں ہے تو یہ عمر ہے لیکن یہ وجوب کے لئے ہے اور جب نماز سے فارغ ہو جائیں تو اب زمین میں پھیلیں اللہ کا رزق حاصل کریں کمائی کریں کاربار کریں تو یہ عمر مستحب ہے یہ عمر وجوبی ضروری نہیں ہے کہ جمعہ کے بعد ہر حال میں نکلیں ایک آدمی جیمعہ پڑھ کے بیٹھ کے ابھی اثر پڑھ کے جاؤں گا تو اس کے لئے کوئی منہ نہیں بلکہ وہ تو نماز کے حکم میں ہیں تو اس لئے کبھی عمر وجوب کے لئے ہوتا ہے اور کبھی عمر جو ہے وہ ندب کے لئے ہوتا ہے استعباد کے لئے تو بعض اور عماد فرماتے ہیں کہ یہاں وجوب کے لئے ہے لیکن اصل روایات یہی ہے کہ یہ استعازہ جو ہے یعنی عوض باللہ پڑھنا جو ہے یہ مستحب ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آدمی چاہے کہ حالانکہ وہ قرآن پڑھ رہا ہے تلاوت کر رہا ہے اللہ کا ذکر ہے لیکن ابلیس ایسا خبیص ہے کہ وہ وسارس ڈالتا ہے دل میں چاہے قریب نہ بھی آسکے لیکن دلوں میں وسوسہ ڈال دیتا ہے جیسے کہ آدم علیہ السلام جنت میں تھے وہ تو نکل گیا لیکن وسوسہ ڈال دیا فوسوسہ ہم الشیطان تو کسی لیے جب آپ پڑھتے ہیں اعوض باللہ من الشیطان افردین تو اس کے بعد شیطان کا جو وسوسہ ہے اور اس کا حملہ جو ہے وہ خاتم ہو جاتا ہے اور آگے اللہ نے یہ بھی فرما دیا کہ اِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ جو سبھتے ہیں یعنی غلبہ نہ ہونے کا کیا معنی امان والوں سے بھی گناہ ہو جاتا ہے مسلمان جو ہیں مومن جو ہیں ان سے بھی گناہ ہو جاتے ہیں تو کیا معنی معنی یہ ہے کہ اس کو اتنا تصمف نہیں ہے کہ ان کو گناہ میں ڈالتے اور پھر وہ توبہ بھی نہ کریں یہ نہیں کرسے اگر کسی مومن سے گناہ ہو جاتا ہے تو وہ فوراں توبہ کرتا ہے اور جب توبہ کر لیتا ہے تو الْحَمْدُ لِلَّهَ اَتْطَائِبُ بِنَ الزَّمْ بِكَمَ اللَّا ظَمْ بَلَهُ اس کا گویا کہ گناہ ختم ہو جاتا ہے مٹ جاتا ہے اور آگے اللہ نے فرمایا کہ اِنَّمَا سُلْطَانُهُ اس کا غلبہ انڈوں پر ہوتا ہے جو اس کی اطاعت کرتے ہیں اس کی فرما مرداری کرتے ہیں شیطان کے کہنے پر چلتے ہیں وَالَّذِينَهُمْ وَهُمْ بِهِ مُشْرِقُونَ اور اس کو اللہ کی عبادت میں شریک بھی بناتے ہیں اس کو اپنے مال و اولاد میں شریک بھی بناتے ہیں ان پر اس کا بڑا غلبہ چلتا ہے تو شیطان کے تصرفات جو ہیں یہ اتنا خطرناک ہیں کہ ان سے آدمی نہیں بچ سکتا ہے اس لیے اولیاء اللہ نے فرمایا کہ شیطان جب وزویزہ ڈالتا ہے تو ہم تو شیطان کو نہیں دیکھ سکتے حالانکہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ وہ بھی اور اس کی قبیل ایک جماعت بھی لیکن مِنْ حَيْسُنْ لَا تَرَوْنَهُمْ تم شیطان کو نہیں دیکھ سکتے تو ایک ایسا دشمن جو نظر نہ آئے وہ بڑا خطرناک یہ ہمیشہ قائدہ ہے جو دشمن نظر آ رہا ہے اس کا آپ مقابلہ کریں گے چلوہ ہار جائیں جیت جائیں مقابلہ تو کرو گئے لیکن ایک آدمی چھپکے کھڑا ہوا ہے اب گئے تو آپ تو گئے بہادری آپ کی کیا کرے گی تو یہ ایسا خبیص دشمن ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا تو اولیاء اللہ نے فرمایا کہ تم بھی اس کی پناہ پکڑو جس کو کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا اللہ کو کوئی عداد نہیں دیکھ سکتی تو اسی کی پناہ میں آ جاؤ تو اسی لیے کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیخان الرجیم اس کے بعد پھر اس کی طاقت اور تصرف جو ہے وہ ختم ہو جاتا اب اسی کے ساتھ ایک اور مسئلہ بھی آیا کہ اللہ پاک نے جب قرآن میں ایک آیت کے بعد دوسری آیت اتاری یعنی کیا مانا پہلے ایک حکم تھا پھر دوسرا حکم آ گیا پہلا حکم جیتا وہ منسوق ہو گیا اور دوسرا حکم جیتا ہے وہ ناسق ہو گیا جیسے اس کی مثال آسانی سے سمجھ رہے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ نے حکم دیا میرے مدنی کو رحمت دو عالم کو صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ جو ہیں نا یا ایوہ المزمیل اے کپڑے میں لپٹنے والے کم اللہی رات کو کھڑے ہو کہ میری عبادت کرو اللہ قلیدن تھوڑی سی دیر آرام بھی کرو اور آگے پھر ریایت نصفہ ہو امینکس من ہو یا آدھی رات آرام کرو آدھی رات عبادت کرو یا دو تہائی آرام کرو اور ایک تہائی عبادت کرو بہرحال یہ کام بڑا مشکل تھا حضور بھی اور صحابہ بھی ساری ساری رات کھڑے رہتے تحجت میں کہ پتہ نہیں ہم نے وقت پورا کیا ہے کہ نہیں کیا کیونکہ گھڑیاں تو نہیں ہوتی تھی نا زمانے میں اب جناب دوسرا حکم آگے اللہ نے ریایت کر دی کہ فقر علمات یسرہ من القرآن اب آپ کو ساری رات یا آدھی رات جاگنے کی ضرورت نہیں ہے جتنا ہو سکتا ہے پڑھو اگر تم آٹھ رکعات تحجت نہیں پڑھ سکتے ہو دو رکعات ہی پڑھو اگر تم رات کے آخری حصے میں تحجت نہیں پڑھ سکتے ہو خطرہ ہے نید آ جائے گی اشاقی نواز کے بعد پڑھو سونے سے پہلے وضوع کر کے پڑھو اس کا فیدہ یہ ہوگا کہ ایک دو نواز پڑھ لیں گے ایک جب سویں گے تو آپ با وضوع ہو تو ہر قسم کے حملے سے محفوظ رہے اس لیے ضروری نہیں ہے کہ آدمی تحجت کے لیے لوگوں کی یہ دماغ میں ہے کہ جی تحجت کا معنی یہ ہے کہ سونے کے بعد پڑھی جائے یہ حضرت باقی جو بھی اشاق کے بعد وقت ہے وہ سونے کا وقت ہے جب اس میں آپ پڑھ رہے ہیں گویا کہ آپ سونے کو چھوڑ رہے ہیں اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اگر ہم کوئی حکم بدل دیتے ہیں تو حکمت ہے پہلا حکم بھی ہمارے علم میں ہے دوسرا بھی ہمارے علم میں ہے لیکن حالات بدلنے سے ہم حکم بدل دیتے ہیں کہ پہلے حالات اور تھے اب حالات اور ہیں کچھ لوگ سفر میں ہیں کچھ لوگ تجارت میں ہیں کچھ لوگ جہاد کی سبیلہ میں ہیں اب جو آدمی دشمن کے ساتھ جہاد میں ہیں وہ کیسے رات میں جاگے گا بچانے ہیں اس لیے اللہ نے دیائیت فرلا دی اس کو کہتے ہیں کہ پہلے حکم کو منصوب کر دینا اب ملاہدہ جو ہیں زنادقہ جو ہیں مستشرقین جو ہیں بیدین جو ہیں وہ اتراز کرتے ہیں اللہ نے پہلا حکم کیوں منصوب کر دیا کیا اللہ غیر میں نہیں تھا کہ یہ نہیں کر سکیں گے تو وہ حکم دیا ہی کیوں تھا تو یہ ان کی یہ حالت ہے برنہ اس کی مثال آسانی سے یہ ہے کہ آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں وہ آپ کا چیک اپ کرنے کے بعد ایک نسخہ تجویز کرتا اور کہتا ہے کہ پانچ دن کے بعد آتے رہا ہے پانچ دن کے بعد جب آپ جاتے ہیں تو نسخہ بدل دیتا ہے تو اب کوئی کہا گی جی ڈاکٹر پاگل ہے پھر پہلا نسخہ کیوں لکھا تھا اب کیوں بدل دیا ہے اس وقت تیری حالت کا تقاضہ وہ پہلا نسخہ تھا اب تیری حالت کا تقاضہ جو ہے وہ دوسرا نسخہ ہے تو یہ اس کا دولوں نسخے جو ہیں وہ اپنی جگہ صحیح ہیں ہم اس سے بھی بہتر حکم لے آتے ہیں تو اس لیے کافر اعتراض کرتے تھے کہ یہ جی کبھی کچھ حقم ہے کبھی کچھ حقم ہے کبھی کچھ حقم ہے تو یہ کیا بات ہوئی نعوذ باللہ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کا نبی خود قرآن بناتا ہے یہ اللہ کا قرآن نہیں ہے بلکہ نعوذ باللہ حضور جوٹ بولتے ہیں انہوں نے خود قرآن بنایا ہے اللہ نے فرمایا یہ اکثر جو ہیں یہ جانتے نہیں ہیں میرے معروف آمن کو بتا دے کہ قرآن میں نہیں بناتا نزلہ روح القدس روح القدس لقب ہے جمرین علیہ السلام یہ تو جمرین لے کے آیا ہے اللہ کے تحصے اور کیوں نے کیا آیا ہے کہ مومن جو ہیں ان کے ختم عبادت پر جمعے رہیں تصدیت کریں اور ان کے لیے دریعہ ہدایت بھی ہے اور مومنوں کے لیے خوشخبری بھی ہے کہ جو لوگ بھی قرآن کا دابن پکڑ رہیں گے اسی پہ قائم رہیں گے دائم رہیں گے بہت ایمان پہ آئے گی تو ان کے لیے پہ جنت کی خوشخبری ہے ان کو خوشخبری دنیا میں بھی مل جاتی ہے اور آخرت میں بھی مل جاتی ہے اللہ نے فرمایا کہ یہ دیکھیں ایسے بدبخت ہیں اصل میں ایک آدمی تھا جس کے پاس کبھی کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا کے بیٹھتے تھے وہ کوئی عجمی تھا اور اس کو سابقہ کتاب میں یہ ہے اس کا کچھ ہوتا رہا تھا یہ کہتے ہیں ہاں اسی سے جا کے حضور سیکھتے ہیں اس سے باتیں سن کے میں ہمیں سنا دیتے ہیں سن نے فرمایا یہ اتنے بڑے جاہل ہیں کہ جن کے پاس میرا نبی جا کے بیٹھتا ہے وہ تو عجمی ہیں اور قرآن عربی ہے تو یہ عجمی سے کیسے سیکھتے ہیں یا تو کسی عربی کے پاس بیٹھتے ہیں پھر تو بات بنتی تھی لیکن اس لئے اللہ نے فرمایا یہ جو کہتے ہیں مَلَكَ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ ہم جانتے ہیں یہ کہتے ہیں اِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرُ کہ اس کو سکھایا ہے کسی انسان نے لِسَانُ الَّذِينَ يُرْهِدُونَ إِلَيْهِ یہ زبانے کتنا جھوڑ بول رہی ہیں کتنا پھسل رہی ہیں اَعْجَمِيٌ وَعْجْمِي ہے وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌ مُبِينَ اور یہ قرآن باقی جو ہے یہ تو خالص عربی ہے اور جس کو اللہ نے کئی مقام میں فرمایا اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًا عَرَبِيًا لَا لَكُمْ تَعْقِدُونَ اور تیسے مقام پہ فرمایا کہ نَذَلَ بِهِ الرُّوحُ الرَّمِينَ لے کے آنے والا فرشتہ جو ہے وہ امانت والا ہے وہ خیالت نہیں کرتا کہ کچھ اپنے قرآن سے ملا دے یا کچھ گرا دے نَذَلَ بِهِ الرُّوحُ الرَّمِينَ وَعَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِلِينَ اللہ کا قرآن آپ کے سینے پہ آکے ارقا کرتا ہے تاکہ آپ دنیا کو کفر سے شرک سے اللہ کے عذاب سے درائیں اور وہ قرآن کہے بِلِسَانٍ عَرَبِيٍ مُّبِينَ وہ تو کھلی عربی یعنی ایسی عربی زبان میں ہے کہ جس کے اندر کسی قسم کا کوئی شبو نہیں ہے ایک روایت میں آتا ہے دنباز درماتے ہیں کہ مکہ میں ایک روحار تھا اس کا نام بِلعام تھا اور وہ عجمی تھا عربی میری تھا تو حضور کبھی کبھی اس کے پاس جاتے تھے اس کے پاس بیٹھتے تھے اور بات علمانے فرمائے اس سے ملاد سلمان الفارسی ہیں چونکہ سلمان الفارسی بھی تو فارس کے تھے اور وہ ان کی بڑی اللہ نے ان کو طویل عمل عطا فرمائی تھی اور پھر وہ مدینے میں اسلام لیا تو کہتے ہیں کہ ہاں وہ ان کو سناتا ہے اور پھر حضورہ میں سنا دیتی ہیں اسی طرح آتا ہے کہ دو غلام تھے رومی تھے ان کے پاس ایک ان کی زبان میں کتاب دیجئے وہ پڑھا کرتے تھے تو کافروں کا موقع مل گیا ان نے کہا ہاں یَتْعَلَّمُ مِّنْهُمَا ان سے جا کے حضور سیکھتے ہیں تو بہرحال یہ ساری باتیں ایسی ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے اللہ کا قرآن محفوظ ہے اور محفوظ بھی ایسے مقام پہ ہیں کہ سب سے پہلے تو لوح محفوظ میں ہیں بَلْهُوَ قُرْآنٌ مَّجِيدٌ فِي لَوْهِ مَّحْفُوظُ پھر لوح محفوظ سے اللہ نے لیلت القدر میں پورا قرآن اتارا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرُ اَنزَلْنَاهُ تو مانا پورا کامل نَزَلْنَاهُ تو مانا تھوڑا تھوڑا تو اللہ نے لوح محفوظ سے پورا قرآن جو ہے اتارا دنیا کے آسمان بیتر عزت میں اور پھر وہاں سے حضرت جبرائیل اللہ علیہ السلام اللہ کے حکم کے مطابق آیات لے کے آتے رہے صورتیں لے کے آتے رہے تقریباً تیئیس سال میں آکے مواہی جسی وہ مکمل ہوئی اور اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ اٹھا لیا کہ اس کی حفاظت تو میرے ذمہ ہے لوح محفوظ میں بھی محفوظ ہے اور جبریل عمین کے پاس بھی محفوظ ہے اور میرے مدی باگ کے دل میں بھی محفوظ ہے اور ہم اس کی حفاظت کے کیا متقزیمہ دار ہیں ہم اس کی حفاظت کرتے ہیں تو کیا اور اگر ان کو طاقت ہے تو ان کے بعد بھی تو بڑے بڑے شوراہ اور محفوظ ہے مقابلہ کریں قرآن دیکھو نے جی آج پوری دنیا میں یہودیت اور عیسائیت کا ایک قسم کا تسللل تقریب انہیں پوری دنیا میں یہودی حالانکہ عدد کی اعتبار سے بڑے تھوڑے ہیں لیکن دماغ اور مکار اور شراب یہ اعتبار سے سب سے زیادہ ہیں انہوں نے دنیا کے جینیس لوگ جو تھے ہیں وہ اپنے پاس جمع کی ان سے وہ فیدہ اٹھا رہے ہیں اور ہم مسلمان ہیں بس ہم اپنے لحب العب کے اندر مقتدہ ہیں انہوں نے بڑے بڑے ملکوں کو اپنے زیر نگی کر دیا ہے بلکہ اقتصادیات کے ماہرین یہ کہتے ہیں کہ لیور آف اقانوی جو ہے وہ یہودیوں کے ہاتھ میں ہیں جب چاہیں پیسہ گرہ دیں جب چاہیں پیسہ بڑھا دیں جب چاہیں سونا گرہ دیں جب چاہیں رینڈ بڑھا دیں جب چاہیں ڈائیمنڈ کی مارکیٹ تحاصل لحظ کر دیں جب چاہیں اس کی قیمت بڑھا دیں سب کچھ انہیں اپنے ہاتھ پر رکھا ہو اس لئے یہ تمام بینگنگ جو ہے یہ 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 نہودی نظام پر چل رہی ہے اب تھوڑے بہت بینگ ہیں جو اسلامی طرح پر کوشش کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ ان کو کامیاب کر دیں اچھا اسی طرح عیسائی دیکھیں دنیا پر ان کا تسلط ہے لیکن آج بھی عیسائی اور یہودی دونوں مل کے قرآن کے مقابلے پر ایک آیت بھی نہیں بنا سکتی ایک صورت بھی نہیں بنا سکتی اللہ کے قرآن نے بار بار چیلز کیا اور ساتھ یہ بھی بتا جا اگر ساری دنیا کے انسان اور جن بھی مل جائے کہ میں نے قرآن کا مقابلہ کھا نہیں کر سکتی کیونکہ خالق کا کلام خالق کا کلام ہے مخلوق کی کلام اس کا کیسے مقابلہ کھا سکتی تو جب ساری دنیا مل کر بھی قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتی تو تم کیسے کہہ سکتے ہو نوزو اللہ کی یہ جوٹ ہے اور اللہ کے نبی نے بنایا ہے تو اللہ کا نبی بھی عربی ہے تم بھی عربی ہو بناو مقابلہ تھا اس لیے اس کے اندر قرآن کی عضبت بھی ہے قرآن کی اختلافت کے آداب بھی ہیں اس لیے علماء نے دیکھا ہے کوشش یہ کیا کریں کہ جب قرآن پڑھیں باوضو ہو کے پڑھیں آپ کا بدن بھی پاک ہو کپڑے بھی پاک ہو اور آپ کا دل جو ہے وہ بھی کوفر اور شرک سے پاک ہو اور اگر کملا روح بیٹھیں تو زیادہ اچھی بات اور قرآن کو اونچی جگہ پہ رکھیں تو اور زیادہ اچھی بات اور جب قرآن کی تلافت میں بسگون ہوں تو پھر ادھر ادھر دماغ پڑھا لگا ہے بلکہ قرآن کو ڈوب کے پڑھیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اگر معنی کے ساتھ پڑھیں تو اور زیادہ اچھی بات ہے لیکن اگر معنی نہ پڑھ سکیں تو اس کی تلافت جو ہے وہ بھی بڑی نعمت ہے کہ ایک حرف پہ دس نیکیاں ملتی ہیں اور دس گناہ گر جاتے ہیں اور حضور نے فرمایا کہ علف لام میم یہ ایک حرف نہیں ہے بلکہ تین حرف ہیں علف لام میم تو جو پڑھے گا تیس نیکیاں لکھی جائیں گی اور تیس گناہ گر جائیں گے اور اس دور میں جس میں ہم گذر رہے ہیں اب اصلاح کا حل یہی ہے کہ روزانہ زندگی میں عرب چوبیس گھنٹے میں آدھا گھنٹہ اللہ کے قرآن کو دیں قرآن کی تلافت کریں قرآن کا ترجمہ پڑھیں درس قرآن سنیں اور قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کی صحبت اختیار کریں اور قرآن کو صحیح تلافت کریں کسی کاری کے ذریعے کم از کم اتنی صورتیں تو صحیح کر میں جو نوار پہ پڑھتے ہیں اللہ حالی